لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سبسکرائب کریں میرے چینل سید سات قادری کو اور بیل آئیکن دبائیں میرے ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پچھلے جن روز قبل بھی یہ سوال آیا تھا اور آج بھی آیا ہے کہ شادی جیسے مقدس رشتے کے قیام کے وقت اسلام کن اصولوں کی تعلیم دیتا ہے کہ اسلامی زوابط کے مطابق شادی کس طرح کرنی چاہیے دیکھیں شادی جو ہے نا وہ ایک بہت ہی خوبصورت پیارا کام ہے حلال طریقے سے ایک رشتے کے قیام کا نام ہے اور اسلامی تعلیمات کے مطابق اس رشتے کے قیام میں کامپلیکیشنز نہیں ہیں ہم نے رسموں کے نام پر اتنی کامپلیکیشنز اس میں پیدا کر دی ہیں جس کی کوئی حد نہیں ہم نے ایسی ایسی چیزیں اس میں ایٹ کر دی ہیں اور کرتے چلے جا رہے ہیں کہ شادی کرنا تو ایک ایسے معلوم ہوتا ہے کوئی بوجھ ہے ویسے تو ہم یہ گن گاتے نہیں تھکتے کہ ہمیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں سے آشنا کرائیے ہم نے امامیں باندھے ہوئے ہیں ہم نے تمام چیزیں جو ہے وہ مسواق کر رہے ہیں اور یہ بھی کر رہے ہیں وہ بھی کر رہے ہیں جہاں بات آتی ہے شادی کی اور رسم و رواج کی تو وہاں پر ہم سنت کو بلکل پسے پشت ڈال دیتے ہیں بڑے بڑے لوگوں کو میں نے دیکھا بڑے بڑے لوگوں کو دیکھا لیکن جب رسومات پر بات آئی دونوں نے ہتھیار ڈال دی اور اپنے آپ کو ان رسومات کے سپورٹ کر دیا تو یہ کام بڑا مشکل ہے it takes lot of courage کہ آپ کو اپنے گھر کی خواتین کے سامنے سٹینڈ لینا ہے اپنے خاندان والوں کے سامنے سٹینڈ لینا ہے آسان نہیں ہے لیکن اگر ہم بات کرتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شادی کے بارے میں کیا فرمایا اور اللہ تعالی نے ہمیں کیا تعلیم دی تو دیکھیں یہ بات کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے قرآن کریم فرقان مجید اس معاملے میں بڑا واضح ہے اگر ہم سیکھنا چاہیں سمجھنا چاہیں عمل کرنا چاہیں اپنی زندگیوں کو اپنے ہاتھوں سے مشکل نہ بنانا چاہیں تو قرآن کریم تو بڑا واضح ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کہ اللہ تعالی نے اپنے حبیب کی ذات میں تم لوگوں کے لئے ایک بہترین نمونہ دیا ہے تاکہ تم اسے فالو کرو تم اس کی اتباہ کرو اب ہمارا حال یہ ہے کہ جو ہمیں میٹھا لگتا ہے وہ لے لیتے ہیں جو میٹھا نہیں لگتا وہ نہیں لیتے میٹھا لگنے سے مراد ہمارے نفسوں میں جو بگاڑ پیدا ہو گیا ہے اب دیکھیں نا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود شادی فرمائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی بڑی جو ہے وہ سادہ شادیاں ہوئی ہیں بہت سادگی سے نکاح ہوا ہے بہت سادگی سے رخصتی ہوئی ہے اور بہت سادہ ولیمہ ہوا ہے بغیر گوشت کے کھانوں کے ولیمہ ہوا ہے تاجدار کائنات پہ اگر ایک دفعہ ہاتھ اٹھا دیتے تو کائنات کی چیزیں سمٹ کر دستخان پر آ جاتی پر آپ نے ایسا نہیں کیا اپنی لخت جگر فاطمہ تزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا جب نکاح فرمایا اور ان کی جب رخصتی ہوئی تو اگر آپ تاریخ کی کتابیں اٹھا کے دیکھیں حافظ اپنے کسیر کو پڑھیں آپ حدیث کی کتابوں میں دیکھیں سیرت کی کتابوں میں دیکھیں تو نکاح کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک صحابی سے فرمایا جو کوئی تمہیں مل جائے اسے بلالو پہلے سے کوئی احتمام نہ کیا نہ کوئی مجمع اکھٹا کیا نہ کوئی خاص احتمام ہوا نہ انواع اقسام کے کھانے لگے چاہتے تو آسمان کے فرشتوں کو بھی بلا لیتے آپ کے تو کہنے کی دیر تھی جبرائیل حاضر ہو جاتے اچھا اور یہ جو حضرت علی کررم اللہ وجہ تشریف لائے تو مسجد نبی میں تو وہاں پر بڑی سادگی سے جو بھی موجود ہے اس کے سامنے خطبہ نکاح ہو گیا فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہ اور سیدنا علی مولا مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ ان کی شادی ہو رہی ہے جس سے آگے اہلِ بیعت کی تمام شاخیں چلنی ہیں ان کا نکاح ہو رہا ہے اتنی سادگی سے اتنی سادگی سے کوئی ایسے احتمام نہیں ہے اس کی بڑی تفصیل کے ساتھ میں نے حضرت علی اور بی بی فاطمہ تو زہرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کو ڈسکس کیا ہے کہ حضرت علی کرم اللہ وجہو وہ اپنی زراہ جو ہے وہ بیچ کر وہ مہر کی رقم لے کر آئے اور اسی میں پھر شادی کی تیاری کی رقم بھی موجود تھی اور اس میں پھر بی بی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ اور دیگر امہات المومنین نے مل کر اسی پیسے سے جو حضرت علی لے کر آئے تھے کیونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں تو کوئی ایسی کیسا معاملہ نہیں تھا کہ کوئی تیاری کرتا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شادی کی کہ بھئی گھر بار ہے پھر گھر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ تو ایک بیشلر کی لائف جی رہے تھے تو اس میں جو شادی ہو کے آتی ہے تو پچاس چیزیں کرنی پڑتی ہیں تو ان کا انتظام حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ انہ نے مالی طور پر کیا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے انتظام کیا کیونکہ آپ دونوں طرف سے بڑے تھے لڑکی کے طرف سے بھی آپ ہی بڑے اور لڑکے کے طرف سے بھی آپ ہی بڑے لیکن جہاں تک شادی کی رسوم رسم کی بات ہے تو نکاح تو بڑی سادگی سے ہوا مسجد میں اس کے بعد رخصتی بھی بڑی سادگی سے ہوئی ام ایمن سے فرمایا کہ ام ایمن یہ برقہ پہنا دو برقہ چادر جو بھی اس زمانے میں جو بھی معاملہ تھا کیونکہ ابھی آیاتِ ہجاب تو نہیں اتری تھی کہ فاطمہ کو علی کے گھر پہنچا دو ہاتھ پکڑ کر پہنچائیں حضرتِ فاطمہ کو ام ایمن کے ہمرا حضرتِ علی کے ہاں پہنچا دیا گیا نہ پال کی تھی نہ کوئی اس قسم کی اور کوئی چیزیں تھی نہ کوئی لیموزین کا انتظام جیسے آج ہوتا ہے عام سی شادی بھی ہو تو لیمو منگوائی جاتی ہے یہ امت کو ایک لیمونہ دکھانا تھا کہ دیکھو شادیوں کو مشکل نہ بناو ایک بزرگ کا میں واقعہ پڑھا تھا بہت پرانی بات ہے اخبار میں آیا تھا کہ وہ اپنے دوست کے گھر گئے وہاں پہ نکاح کی بات ہوئی نکاح کی بات ہوئی تیہ کر دیا نکاح کا یہ کہ جو منگنی شنگنی اور یہ انگوٹیاں شنگوٹیاں اس کا اسلام میں کوئی ویلیو نہیں ہے یہ میرا منگیتر ہے یہ میری منگ ہے یہ جو منگیتر اور منگ ہوتی ہے نا یہ کوئی ویلیو نہیں رکھتی ویلیو ہے نکاح کی منگیتر ہے اور جی جناب باہر ڈینر پہ بھی جا رہے ہیں اور گھوم بھی رہے ہیں اور شاپنگیں بھی ہو رہی ہیں یہ سب گناہ کم آ رہے ہیں لوگ گناہ گناہ عظیم میں مبتلا ہے یہ منگیتر شنگیتر منگنی شنگنی منگنی کی انگوٹھی اور منگنی کی دعوتیں ایسی ہوتی ہیں کہ لوگوں کی شادی کی دعوتیں نہ ہوتی ہوتی ہیں یہ سب خرافات ہے اپنی زندگیوں سے ان خرافات کو نکالو زندگی کو آسان مناؤ اللہ اور اس کے رسول نے آسانیاں پیدا کی ہیں تمہارے لئے یہ خرافات میں نہ پڑو مسجد میں نکاح کرو آرام ٹھیک ہے رشتہ داروں کو بلایا کھانے پینے کا انتظام ہو رہا ہے اور بڑے بڑے ہال لیے جا رہے ہیں ساتھ کی سے رخصتی کرو تو میں بتا رہا تھا کہ وہ بزرگ ایک اپنے دوست کے گھر گئے بات تہیکی واپس آئے اور انہوں نے کوئی گواہ کا انتظام کر لیا قاضی بلالیا گھر آئے بیٹے کو لے گئے بیوی کو لے گئے دو چار لوگ چلے گئے اور اس کے بعد جو ہے گواہوں کی موجودگی میں نکاح پڑھایا اور پھر شام کو لڑکی گھر آ گئی گاڑی میں بیٹھے بس ہو گیا نکاح تو رخصتی جو ہے وہ بھی مناسب لحاظ سے بندہ کرے آج کل کیا ہے کہ رخصتی کے وقت ماں باپ جو ہے وہ اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں اور پھر بھی وہ پریشان رہتے ہیں کہ پتہ نہیں سسرال والوں کے ساتھ کچھ کم ہی نہ رہ گئی ہوئی اچھا پھر اوقات بھی ایسے ہیں کہ وہ میاں بیوی کمرے تک جب پہنچتے ہیں تو فجر کی آزان ہونے والی ہوتی ہیں یہ رسمیں ختم نہیں ہوتی وہ گھر میں گھستے ہی نہیں گیارہ بارہ ایک بجے سے پہلے پھر وہ گھر کی الٹی سیدھی رسمیں یہ پھینک وہ پھینک یہ گرا وہ گرا یعنی ایک عذاب ہو جاتا ہے اگر آپ ایک لمحے کو سوچیں جس گو بیک سوچیں کہ ہم نے اپنی زندگیوں کے ساتھ کیا کیا ہے اور ہم کس کس طریقے سے چیزوں کو سٹرچ کر کے دین میں شامل کرتے ہیں اور جو پتہ ہوتا ہے کہ دین کا حصہ نہیں ہے وہاں رسم اور رواج اور ریتی اور برادری اور یہ سب خرافات لے آپ ہیں اگر ہم اور آپ سٹینڈ لیں انڈیویجولی میاں بیوی سٹینڈ لیں بہت ساری چیزیں آسان ہو جاتی ہیں تو پھر کیا ہوگا کہ یہ جو زنا ہے اس کے اڈے بند ہوں گے اور نکاح عام ہوگا کیونکہ نکاح کو فروغ ملے گا بار نہیں ہوگا لڑکی والے پہ بار نہیں ہوگا لڑکی بیانہ لڑکے والے پہ بار نہیں ہوگا شادی بہت بڑی چیز نہیں ہوگی کوئی تو شادی بیانہ تو بڑا آسان عمل ہے اس میں کوئی بہت زیادہ خرچہ درکار نہیں ہے رہا مہر تو مہر جو ہے وہ مناسب رکھنا چاہیے سامنے والے کی اوقات کے لحاظ اور لوگ تو پھر ادھار لے کر بھی مہر دے دیتے ہیں لیکن یہ بھی ایک بڑا ظلم ہے کہ جبرن لڑکی سے مہر معاف کروایا جائے یہ بھی ہوتا ہے یہ بھی ایک ظلم ہے یہ ہمارے ہاں بدشگونی کے طور پر ایک طلاق نامے میں سے قلعہ کا سیکشن ہی کارٹ دیا جاتا ہے وہ بھی ظلم ہے تو شادی بیعہ سادگی مطلوب کرتی ہے بعد میں حیثیت کے لحاظ سے ولیمے کی دعوت دے دیں اس میں بھی کوئی فضول خرچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے بارہ سادگی کو اختیار کریں شادی کا مختصر نہایت آسان اور سادہ طریقے سے کریں زندگی میں سہولت پیدا کریں بہت اللہ نے مال دیا ہے نا اگر تو ادھر شادیوں پر لٹانے کے بجائے لڑکے لڑکی کے ہاتھ میں وہ مال رکھ دیں تاکہ وہ اپنی جو نئی زندگی سٹارٹ کر رہے ہیں ان کو ایک اچھی فاؤنڈیشن مل جائے اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ الگ رہے ہیں یا وہ خود چاہتے ہیں کہ الگ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے وہ چیز ان کی ڈاؤن پییمنٹ ہو جائے ان کے گھر کے کرایا ہو جائے تو اس طرح سوچیں کہ انسان جو ہے وہ اپنا مال کہاں لگا رہا ہے اگر اللہ نے بہت بھی دیا ہے تو صحیح معنوں میں استعمال کرو کم بھی دیا ہے تو صحیح معنوں میں استعمال کرو چیزوں کو مشکل نہیں بناو کیونکہ اللہ تعالی تو تمہارے لئے آسانیاں پیدا کرنا چاہتا ہے اور تم اپنے لئے مشکلیں پیدا کرتے ہو مما علی اللہ البلاغ